بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پاکستان میں موویز اور فلمز کو بین کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اگر میں آپ کو ہسٹری میں لے کر جاتا ہوں تو پاکستان میں بننے والی ایک مووی جس کا نام تھا جاگو ہوا سویرا 1959 میں اس مووی کو بھی بین کیا گیا اس مووی کے اندر ایکچولی تھا کیا یہ پہلی ایسی مووی تھی جس کو پاکستان میں بین کیا گیا پاکستان پر پابندی لگائی گئی کہ پاکستان میں کسی سینما گھر میں نہیں دکھائی جا سکتی اُل دور میں دیگر پلیٹ فارمز نہیں ہوا کرتے تھے جیسے نیٹ فلکس یا یوٹیوب یا فیس بوک تو ضائع سی باتیں سینما پر ہی دکھائی جاتی تھی یا کیسٹ پر تو اس مووی پر بین لگایا گیا بین لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس مووی میں ایکچولی یہ دکھایا گیا کیونکہ اس وقت بنگلدیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تو ایسٹ اور ویش پاکستان کے درمیان میں جو سیاست تھی اور پاکستان کے جو سیاست ڈان تھے یا اس وقت کے حکمران تھے ان کا رویہ بنگالیوں کے ساتھ کیسا ہے اور یہاں پر موجود پاکستانیوں کے ساتھ کیسا ہے تو اس چیز کو کمپیر کرنے کے لیے یہ مووی بنائی گئی تو اس میں بڑی حقیقت دکھائی گئی تھی خیر اس مووی کو عالمی سطح پر ایوارڈ بھی ملا لیکن پاکستان میں گورنمنٹ کے پریشر کے بعد جو ہے اس مووی کو بین کیا گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور مووی تھی جس کا نام تھا زندگی تماشا اور پھر اس فلم کا ایک بہت بڑا تماشا بنا دیا گیا مطبع اس فلم کے ڈریکٹر یا پروڈیوسر کو بھی اتنی ایکسپیکٹیشنز یا امید نہیں تھی کہ یار میری فلم کوئی اتنی وائرل ہوگی اور اتنے اس کے بارے میں لوگ گفتگو کریں گے جس اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا اور غالباً مطبع مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ اس مووی میں ایکچولی یہ تھا زندگی تماشا میں کہ مدارس میں ہونے والے جو واقعات جس کی ویڈیوز اب موجود ہیں ریال ٹائم کی ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر مووی بنائی گئی تھی تو اس مووی کے اوپر بھی مذہبی جماعت نے ایک احتجاج کیا اور اس کے بعد پریشر آتا ہے تو اس مووی کو بھی پاکستان میں بین کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں دو چار روز پہلے ایک مووی ہے جو ریلیز ہونے جا رہی تھی غالباً 21 نومبر کو جس کا نام ہے جوائلینڈ اور اس مووی کے اوپر اعتراض لگایا گیا اچھا اس مووی کو بین کرنے کے حوالے سے جو پہلی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ حکومت پاکستان نے وزارت اطلاعات و نشریات نے اس مووی کا اپروول دے دیا تھا لیکن جیسے ہی اس بارے میں اطلاعات ملتی ہے سینیٹر مشتاق گنی جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آواز بلند کی کہ جناب اس مووی کے اندر جو کچھ دیاک دکھایا جا رہا ہے اس کے معاشرے پر منفی اثرات ہوں گے ایکچولی مووی کا صرف اور صرف ٹیزر ہی ریلیز ہوا تھا اس مووی میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ڈریکٹر یا پروڈوسر نے بھی ابھی تک ایکسپوز نہیں کیا اور ایک فلم کا آپ کے اوپر تب تک اثر نہیں ہوتا تب تک اس کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک پبلک دیکھ کر اس کے اوپر کوئی کومنٹ پاس کرتے ہیں اچھا کچھ دن پہلے مولا جٹ مووی ریلیز ہوتی ہے تو اس مووی کے اوپر جس طرح سے پروموشن کی گئی سوشل میڈیا میں پاکستان کے نیوز چینلز میں اغبارات میں جگہ جگہ پر ہم نے دیکھے کہ تماشے لگے ہوئے تھے کہ مولا جٹ آ رہی ہے مولا جٹ آ رہی ہے اس مووی کے اوپر جو ہے یعنی مولا جٹ کے حوالے سے جماعت اسلامی کو یا کسی بھی مذہبی تندیم کو یا پاکستان کی حکومت کو کوئی خیال نہیں آیا مطبع اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف وہی مووی بین ہوگی جو حکومتوں کو اور مولویوں کو پسند نہیں ہوگی تو پھر یہ جو باقی موویز ہیں آپ دیکھ لیں پنجابی موویز ان کے پوسٹلز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اچھا خاصہ اندازہ ہو جائے گا مطبع کس قسم کی چیزیں وہاں پر دکھائی جاتی ہے اور سرعام دکھائی جاتی ہے اور تو اور ایسی مووی ان کے نام جگہ ٹیکس اور گجر اور شجر کے علاوہ کچھ کوئی اور اس طرح کا سیدھا انسانوں والا نام ہی نہیں ہوتا آج تک میں نے دیکھا کہ کسی مذہبی تنظیم کی جانب سے کسی مذہبی جماعت کی جانب سے کسی پارلیمنٹریم کی جانب سے کسی حکومت کی جانب سے اس فہاشی کے اوپر جو حقیقت میں فہاشی ہے جس کا کسی قسم کا کوئی میسج نہیں ہوتا اس حوالے سے کوئی بیان ریکارڈ کروایا ہو کسی نے ہیشٹیک بیند اس مووی فلانا گجر فلانا گجر کوئی ہیشٹیک نہیں چلایا کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں چلائے گی کوئی جلسے نہیں کیے گئے کوئی دھرنوں کی کال نہیں دی گی کوئی یہ نہیں کہا گیا جس طرح تماشا مووی ریلیز ہو رہی تھی جناب ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے کہا گیا کہ اگر زندگی تماشا کو چلایا گیا سکرین کے اوپر تو ہم ملک کا تماشا بنا دیں گے یہ اس مذہبی تنظیم کے جو رہنمہ تھے لیڈر تھے چیئر پرسن تھے یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ داتا دربار کے پاس بادشاہی مسجد کے آس پاس اس قسم کے ڈانس اور مجرے ننگے مجرے کیے جاتے اور پھر ان کی ویڈیوز بنتی ہے وہ پھر جناب سینما پر دکھائی جاتی ہے وہاں پر ہتیار خون مطلب ان موویز سے آپ کو کسی قسم کا کوئی سبق حاصل نہیں ہو سکتا اگر وہ مووی آپ انٹرنیشنل لیول پر پیش کریں گے اول تو وہ لیں گے ہی نہیں لے ہی نہیں سکتے لیکن اگر آپ پیش کریں گے تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہو سکتی ہے پاکستان کا نام کسی صورت نہیں بن سکتا آپ کو بڑی بہت مزے کی بات بتا دیتا ہوں کہ اب تک جتنی بھی موویز بین ہوئی ہے وہ زندگی تماشا ہو یا جوائلینڈ ہو یا پہلی مووی پاکستان کی تاریخ میں جو بین کی گئی جاگو ہوا صویرہ ان سب موویز کو عالمی طور پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے ان سب موویز کو ایوارڈ ملے گئے کیونکہ ان موویز کو لکھنے والے ان کو پروڈیوس کرنے والے ان کے ڈریکٹ کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں پنجابی موویز پاکستان کی تاریخ ساری موویز آپ اٹھا کے دیکھ لئے ان کو لکھنے والے ڈریکٹ کرنے والے پروڈیوس کرنے والے لوگ تمام پروفیشنلز تھے پڑے لکھے تھے اور دنیا بر کے جو زبردست قسم کے دارے ہیں فلم کے حوالے سے ٹی وی کے حوالے سے وہاں پر وہ اپنی پڑاہی کمپلیٹ کر چکے اور اس کے بعد مختلف انڈسٹریز کے اندر پروڈکشن ہاؤسلز میں انہوں نے جوبز کی اور اس کے بعد اپنی موویز تیار کی اور ان موویز کو دنیا بر میں سراہا گیا جوائلینڈ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا افیر ہوتا ہے جس میں لڑکی اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے اور اس کے بعد کس طرح کے واقعات ہوتے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا شاہدیب خانزادہ نے کچھ دن پہلے ہدایتکار کو جو ہے اس مووی کے ان کو انٹرویو کیا لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص ایسا ایکسپوز نہیں کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں عوام میں کی جا رہی ہے مذہبی طبقوں میں کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں کی جا رہی ہے سینیٹر مشتاق غنی صاحب جو کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں میری مووی میں آپ میری مووی کو ریلیز ہونے دیں اور پھر پبلک پر چھوڑے اگر اس کا کوئی برا رییکشن آتا ہے تو پبلک رییکشن دے گی لیکن مووی ریلیز نہیں ہونے دیں گے یہ مطلب ہمارے ریاست کی ہمارے اداروں کی اور ہمارے اکومت کی اور ہمارے مذہبی جماعتوں کی پالیسیز ہیں کہ مووی ان کی مرضی سے بنے تو وہ حلال ہوگی اس کا سبتہ نہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ مجھے نہیں پتا لیکن مووی اگر ان کی مرضی کے خلاف بنے گی وہ حرام ہوگی وہ بینڈ ہوگی اس کے معاشرے پر منفی اثرات بھی ہوں گے اس سے جناب پاکستان کو بھی خطرہ ہوگا اور اسلام کو بھی خطرہ ہوگا پاکستان کو اور اسلام کو ان چھوٹی موٹی موویز سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونے والا خطرہ صرف اور صرف جو ان لوگوں نے ہماری جو ذہنیت بنائی ہوئے کہ اپنے غلام بنایا ہوئے چاہے وہ مذہبی طبقے ہو چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہو چاہے وہ حکومتے ہو چاہے وہ ریاست کے ادارے ہو اصل میں صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو حقیقت پتا چل جائے گی اور عوام کا ذہن جو ہے ان کے حوالے سے تبدیل ہو جائے گا پاکستان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اسلام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا ابھی دو چار سال پہلے ہی ایک مووی تھی مالک وہ بھی بڑی زبردست قسم کی مووی ڈائریکٹ کی گئی لیکن پاکستان میں اس پر بین لگا دیا گیا کیوں وجہ کیا تھی کہ پاکستان کے ریاستی داروں کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے ریاستی دارے جو پولٹکس میں کس طرح سے انوالف ہوتے ہیں انوالف کرتے ہیں انوالمنٹ کرتے ہیں اس چیز کو اس میں ایکسپوز کیا گیا ہے تو ایڈ دی اینڈ آف دی ویڈیو بس یہی بتانا تھا کہ یہ مذہبی جماعتیں ہو یہ حکومتی ہو یہ ریاست ہو یا یہ جو افراد یا چند لوگوں کے جتے جو ہوتے انہوں نے ابھی تک پنجابی موویز کے جو مجرے ہوتے جو فہاش ہوتے جس کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اسلام سے یا پاکستان سے یا پاکستان یا پنجاب کے کلچر سے اس کے اوپر کبھی حواظ بلند نہیں کی لیکن جب بھی کوئی پڑا لکھا بندہ آتا ہے وہ پاکستان کے اصلی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ جناب اس کے معاشرے پر منفی اثرات ہوں گے اور اس سے اسلام کو اور پاکستان کو خطرہ ہے پاکستان کو بھی خطرہ نہیں ہے اسلام کو بھی خطرہ نہیں ہے نہ معاشرے کو خطرہ ہے خطرہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ہے جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے جنہوں نے عوام کو ہر طرح سے گھیر کے رکھا ہوا ہے چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو چاہے وہ جناب پاکستانیت کے حوالے سے ہو حب الوطنی کے حوالے سے ہو قلام بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ہماری حقیقت کیا ہے ہمارے ملک کے اصل مسائل کیا ہے دیکھتے ہیں اس مووی میں آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اگر کوئی بڑی اپ ڈیٹ آئی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے